بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی بلاؤ امران احمد خان نیازی کو دو منٹ اور بیس سیکنڈ کی ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو نے پورے نظام کا پورے سسٹم کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال اس وقت کس طرح سے ہو رہی ہے اور کاغذات نامزدگی کی اس وقت کیا حیثیت رہ گئی ہے اس حوالے سے عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں امران خان صاحب کے کاغذات کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کو بھی سرگودہ کے شاہینوں نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے اس حوالے سے عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے جو لائکس اور کامنٹس ہیں وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام ایک بہت بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ کو پتا ہے کہ این اے سیونٹی ون سیالکوٹ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جہاں سے خاجہ عاصف کے مقابلے میں عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ نکل رہی ہے اور یہ وہ ارتعاش پیدا کیا ہے خاموش اس ندی کے اندر پنجاب کی وہ پہلا کنکر ہے جس کے بعد اب ایک ایسا توفان آنا ہے الیکشن ڈے پر جس نے اس پورے سسٹم کے جو منصوبے ہیں انہیں خاک میں ملانا ہے عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کی مقبولیت اس وقت اور ظاہری بات ہے مقبولیت اور مظلومیت یہ دونوں ووٹ پڑنے ہیں خاجہ عاصف صاحب کے اس حلقے میں کوئی امکانات نہیں ہیں دور دور تک تو اب یہی ہوگا کہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ انہی ٹیکٹکس کے اوپر آئیں گے جو ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں اور یہ میں آپ کو پیشگی اطلاع دے رہا ہوں مصدقہ ذرائع کی خبر ہے یقینی شکست کے پیش نظر خاجہ عاصف نے عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کے کاغذات مسترد کروانے کا منصوبہ بنوالیا ہے اور آخری حربہ یہی بچا ہے خاجہ عاصف کے پاس کہ ان کی والدہ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ڈار فیملی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ریجیکٹ کروا دیے جائیں اور جب یہ ریجیکٹ کروائیں گے تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا خاجہ عاصف صاحب کی اوڈیسٹی دیکھیں خاجہ عاصف صاحب کی حمد کو داد دینی چاہیے اور خاجہ عاصف کی اس وقت ظاہری بات ہے سیالکوٹ کی غیور عوام نے بدلہ تو لینا ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے کیونکہ یہ وہ حلقہ تھا جس حلقے میں سب سے پہلے ظلم ہوا پہلے کسی کے گھر میں چادر چار دیواری کا تقدس مائی کی وہ ویڈیو سب کو یاد ہوگی اور ابھی ریسنٹلی ان کے گھر پہ جا کے جو کچھ کیا اس کے بعد ان کے گھر کا محاصرہ کیا کہ یہ کاغذات نامزدگی نہ جمع کروا سکے اور ان کے گھر کے آس پاس جانے والے راستوں پہ یوں لگ رہا تھا شیر بہادر جوان ہماری پولیس کے ڈی پیو عاصن صاحب نے ایسے کھڑے کیے کہ کرفیو کا سما تھا لیکن کاغذات جیسے تیسے جمع ہو گئے کوٹ کے آرڈرز تھے لیکن اب یہ کاغذات ریجیکٹ کروانے ہیں کیونکہ سرویز جو ہیں وہ خاجہ صاحب کی نیند وڑائے بیٹھے ہیں اور خاجہ صاحب کے پاس آپشن کیا بچہ ہے مسلم لی قنون کے رانوما خاجہ عاصف نے عثمان ڈار اور ان کی والدہ کے الزامات پر دونوں کو ہرجانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور ایک عرب روپے ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ عثمان ڈار کو بھیجا ہے اور ایک عرب روپے کا نوٹس جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے ریحانہ ڈار صاحبہ انہیں بھیجا ہے قانونی نوٹس میں چودہ روز میں حرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا یہ صرف اور صرف آپ کہلیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسے وائٹ واش کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کیا لوگ اس چیز کو مجھے پھر یہ بتا دیں کہ وہ جو ڈی پی او حسن ہے جسے مریو نواز شاباش دیتی ہے وہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے دوہزار چودہ میں جب یہاں پر خاجہ عاصف جیتے تو یاد رکھیے گا دوہزار تیرہ کی انتخابات یہ وہی حلقہ ہے جس کا خان صاحب نے دھرنا دیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوہزار اٹھارہ کی انتخابات کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر خاجہ صاحب کا مشہور زمانہ ایک جرنیل کو کال کہ بھئی میں ہار رہوں مجھے یہاں سے جتاؤ دس ہزار کی عثمان ڈار کی لیڈ کو آپ نے چودہ سو کی لیڈ سے کنورٹ کر کے خاجہ عاصف کو جتوا دیا اور اب یہاں پر نہ تو کسی جرنل نے کال اٹھانی ہے اب ٹیک ٹیکس یہی بچتے ہیں نا پیچھے اور بچتا کیا ہے اور اب اپنی وہ جو ایک امیج ان کی اور خاجہ عاصف صاحب ہمیشہ سے خواتین کے حوالے سے جو کومنٹس پاس کرتے ہیں کبھی توتا میں نہ کبھی ٹریکٹر ٹرالی کبھی ڈمپر خواتین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان کی شکست بھی ایک خاتون کے ہاتھوں لکھی گئی ان کی شکست بھی ایک ماں کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی اور اب اس سے یہ بچنے کے لئے زاری بات ہے یہ ہر جانے کے نوٹس کا معاملہ ہو جائے یا دیگر چیزیں یہ خاجہ عاصف صاحب سارے کام کر رہے ہیں دوسری جانب مریم نواز جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے اور پنجاب اسمبلی کی نشست ہے پی پی اسی یہ بسیکلی شاپور سرگودہ کا ایریا ہے مریم نواز کے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر کر دیے گئے ہیں دو وقلہ کی جانب سے سرگودہ سے پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی اسی پر جمع کرائے گئے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر کیے گئے ہیں مسلم علیہ قنون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر اعتراضات پر سواد کریں گی مریم نواز آٹھ فروری دوزار چوبیس کو شیڈیول آم انتخابات کے لئے قومی سمبلی کے دو اور صوبائی سمبلی کے تین حلقوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروا چکی ہیں اور کاغذات نامزدگی کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ویسے ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں پی ٹی آئی والے اس معاملے کے اندر غلط ہیں کہ جی صرف پی ٹی آئی کے لوگ چھپ چھپا کر کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں کیونکہ ریاستی اور سسٹم کی طرف سے انہیں بہت سے خطرات ہیں کہ وہ اٹھائی جائیں گے اس وقت نون لیگ جو ہے وہ بھی چھپ چھپا کر ہی کاغذات جمع کروا رہی ہے لیکن ان کا وجہ اور ہے وجہ یہ ہے کہ ڈر اور خوف عوام کا ڈر اور خوف ہے اور ظاہری بات ہے مریم نواز بھی ادھر پی پی اسی شاپور آئے نہ پھر اور اپنے کاغذات جمع کروائیں اور یہاں پہ آکے اپنے ویریفیکیشنز کروائیں لوگوں سے اور ادھر سے نئی میدر پنجوتہ ہیں عمران خان صاحب کے لائر ہیں اور جس دن خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا اسلام ادھائی کورٹ کے آتے سے تو ادھر جو ان کا خون نکل رہا تھا نئی پنجوتہ کا سرگودہ کی حوام اس کا بدلہ تو لے گی ظلم کا بدلہ اپنے سرگودہ کے بیٹے کا بدلہ بھی لینا ہے انہوں نے تو وہ اپنے ادھر اینے سے تو لڑی رہے ہیں انہوں نے مریم نواز کو یہ حلکہ پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دینے والا اور یہاں پہ بلہ چلے گا بلہ ہی چلنا ہے اور ہر جگہ پر بلہ چلنا ہے اس لیے ان کی پریشانی اور فریسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب خان صاحب کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا ہے لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست ہے اینے 122 وہاں سے عمران خان صاحب جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسلم لیگ نون کے ایک رانوما ہے میاں نصیر یہ جو میاں نصیر صاحب ہیں انہوں نے یہ کاغذات جو ہیں یہ چیلنج کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے میاں نصیر کی جانب سے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہے اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل نہیں ہوئی بلکہ سزا موطل ہے ختم نہیں ہوئی یعنی کہ وہ فیصلہ ختم نہیں ہوا میاں نصیر نے اپنے اعتراضات میں مزید کہا ہے کہ سزا یافتہ ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں ریٹرننگ افسر نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کو سننے کے لیے دو بجے کا وقت مقرر کیا تھا کاغذات نامزدگی کے اوپر آزم خان سباتی صاحب نے بھی بان سہرہ سے اعتراضات دائر کی ہیں لیکن اس میں جو ہونا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے کہ نون لیگ کے کیا حربے ہوں گے لیکن اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مکمل ہوئی ہے اور مریم نواز جو ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ اعتراض جو ہے وہ دائر ہوا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک ویڈیو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس سب کے اندر اعتراض کنندہ نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر دستخط موجود نہیں ہے اور آپ کو میں نے دو منٹ اور بیس سیکنڈ کا ایک کلپ دکھانا ہے اور ایڈوکیٹ ازر صدیق نے بڑی پیاری بات کہ انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو بلا لیں وہ آپ کے سامنے آ کر تصدیق کر دے گا خان تو نہیں ڈرتا خان کو جیل سے نکالنے کی حمد تو پیدا کریں خان کو تو اس کے مامو جو کہ اس کے بہت قریب تھے اس کے منٹور تھے کرکٹ کے اندر فرس کلاس کرکٹر جو فوت ہوئے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اور یومانیٹیرین گراؤنڈ کی اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی چیئرمن کو نہیں باہر آنے دیا گیا نظام جو ہے وہ اس قدر ایکسپوز ہو چکا ہے نظام اس قدر فرسٹریٹ ہو چکا ہے نظام اس قدر ہار چکا ہے عمران خان کے آگے کہ یہ سارے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف ایک سیاسی جماعت کے ایک انتہائی مدبر اور انتہائی ایک ڈیسنٹ بات کرنے والے اور ایسے جو ایکسٹریم بات کمی نہیں کرتے سیاست کو سمجھنے والے سیاست کے دعو پیچ اور ریاست چلانے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے صغیر پاکو ان کی سب سے بڑی جماعت کے گدی نشین کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں تو ان کا علاقے میں لوگ کیا کریں گے یہ بیسیکلی جتنے ایکس ہیں جو عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہوا ان کی والدہ کے ساتھ ہوا عمر ڈار روپوش ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ بیسیکلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہ حلقہ جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے انہیں دے دیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ جو ہو رہے ہیں امتیاز شیخ صاحب کے ساتھ جو ہوا مونس الہی صاحب کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سارے ویزولز اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہے ہیں آلیہ حمزہ کے ساتھ جو ہو رہے ہیں زرتاج گل کے ساتھ جو ہو رہے ہیں یہ قوم یاد رکھے گی اور یہ قوم اتنی آسانی سے بھولے گی نہیں مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آپشنز دیے جا رہے ہیں اور صدر مملکت کا جو گھر ہے ایوان صدر وہاں پر ایک کھلبلی ہے صدر ہاؤس میں گہما گہمی ہے جو وہ ہے صادق سنجرانی صاحب انہیں بھی بھیجا گیا کہ کوئی بادشاہت کریں خان صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں پل کا کردار ادا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو چکے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے اور پیپر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور شرائط جو ہیں خان صاحب کے سامنے رکھنے والی وہ پہلے بہت زیادہ تھیں لیکن اب شرائط جو ہیں وہ سکڑ کر تین پہ آ گئی ہیں کیونکہ خان صاحب تو بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اگلے تو ہے نا بارگیننگ پوزیشن میں نظام اس وقت سسٹم جو ہے وہ بالکل اور الیکشن کمیشن الیکشن سے بھاگنے کی تیاری بھی کر رہا ہے کہ جی عدلیہ کی مداخلت ہے ہمیں کھلا میدان دیا جائے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرے ان فیصلوں سے ہم تو الیکشن ڈلے ہو جائے گا مطلب فری ان فیر الیکشن میٹر ہی نہیں کرتا ہے اس ملک کے اندر اس سسٹم کے اندر میں خان صاحب والی ویڈیو پر آتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیونٹی ٹو آرز بہت امپورٹنٹ ہیں خان صاحب کے کاغذات کا معاملہ بھی تیس تحریک تک لے کے جایا جائے گا اس کے اندر ایک اور ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے جو کہ بڑی اہم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کل کے تمام تر مقدمات جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیا گئے ہیں کل سپریم کورٹ میں کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کا کل امکان تھا یہ ساری کڑیوں سے جب آپ کڑیاں ملائیں گے نا خان صاحب پہ توہینہ الیکشن کمیشن کیس کی جو آج فرد جرم آئی دونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی اس کے ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے کاغذات کو بھی لٹکایا جا رہا ہے تھرٹیت تک تو تھرٹیت تک بہت کچھ واضح ہو جانا ہے لیکن اس وقت جو سرویز آ رہے ہیں جو لوگ اس وقت چیزیں کر رہے ہیں جو معاملات چلنے ہیں وہ اس وقت اس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا دردے سر بن چکے ہیں خطرہ بن چکے ہیں اب میں ذرا آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلواتا ہوں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کاغذات نامزدگی اس وقت جمع کیسے ہو رہے ہیں ان کی جانچ پرطال کیسے ہو رہی ہے اس وقت اس ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے اور خان صاحب کے والے سے اعتراض کنندہ نے کہا کہ اس پہ خان کے سائن نہیں ہے تو بلاؤنا خان کو طلب کرو اسے کہو کہ ادھر آئے خان تو آنے کے لیے تیار ہے خان کو تو جدر مرضی خان کے لیے تو آپ الیکشن کمیشن کے ممبران آج اٹھ کے گئے اور خان صاحب نے انہیں کھری کھری سنا دی کہ بھئی آپ کا کام فری اینڈ فیر الیکشن کروانا ہے بائیس کروڑ عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں سلب ہو رہے ہیں ان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ ادھر آگئے ہیں توہینہ الیکشن کمیشن اور توہینہ الیکشن کمیشنر کی سماعت کرنے پورا آپ کاؤنسل جو ہے الیکشن کمیشن اٹھا کے ادھر لے آئے ہیں اڈیالا جیل کے اندر عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں سماعتیں ہو رہی ہیں اور پریارٹیز آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں تو یہ اس وقت سسٹم ہے اور سسٹم خان سے خوف زد ہے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں آج آج آرڈر کرنا بلائیں نا یہ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کو بلائیں نا بلائیں خان صاحب کو سر بلائیں نا سر مزا آئے گا سجرا ہم چاہتے ہیں خان صاحب آئے ہیں خان صاحب خود کیس بلیڈ کریں گے آگے نہیں آسانی سیپاہ میں پہلے فیصلہ ہو کہ خان صاحب آئے خود بلیڈ کریں گے کہ سبنا خان صاحب آگے بار بھی لگ سکتے ہیں عدالت میں پڑھ کے آتے ہیں نہیں نہیں آپ کو مار رہے ہیں بلائیں خان صاحب وہ داخل کیے ہوئے ہیں اچھا بیٹھا بسم اللہ بلائیں کی امت رہی ہے یہی درتے ہیں ہم نے کھل سب آپ کو مار رہی ہے نواز شریف سے پوچھ لیں وہ بتا دے کہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہیں نواز شریف سے کہے آگے وہ دے دے بتا کے ہم تو چاہتے ہیں آئے خان صاحب جرہ قوم کے سامنے آئیں اچھا ایک بڑا ہے یہ پر سبسنچل ہے جنہوں نے یہاں پہ آپ کے پاس اپڑکشن فائل کی ہے ہم لوگ ہی نہیں نا ہمارے مستقبل کا مسئل بات ہو جائے گی نا پھر ساری پر ہم نے یہاں پر کس طرح بھی چھپ کر رہے چھپ کر رہے کیا وہ اس حلقے کا ہے اب سوال ہمارا بڑا بیسک سوال آگے بات ہو جائے گی بات ہی سوڑی جو بندہ یہاں پہ آپ کے پاس ایکشن کے لیے آئے ہیں وہ ووٹر نہیں ہے انہیں ایک سو بائیس کے ان کو رائیزیں کریں نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آکے نومینیشن ویپر چیلنج کریں اور اگر وہ چیلنج نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں ساری پریکٹس انرالیمنٹ ہو جائے گی یعنی پہلے یہ دخواست یہ منٹینیبل ہے یا نہیں ہے میں آپ کو ججمنٹ دیتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ منٹینیبل نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ یہ اس حلقے کا ہے ہی نہیں ساری بات ہی ساری بات ہی انرالیمنٹ ہو جاتی ہے جو بندہ کمپلینٹ کر کے آیا ہے وہ بندہ این اے ون ٹو ٹو میں ووٹر نہیں ہے یہ ساری بات انرالیمنٹ ہے جو بندہ یہاں پہ کمپلینٹ آیا ہے وہ نہیں ہے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ دو منٹ بیس سیکنڈ کا کلپ دیکھا اور یہ پورے نظام کے لیے ایک مو بولتا ثبوت ہے اچھا بھین دوسری جانباب نون لیگ بہت سے مورل گراؤنڈز کھو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ نواز شیف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا آج وہ بات کس نے دیکھی لیکن آج پوری دنیا نے دیکھا کہ آج شاہ محمود قریشی کو صرف بیٹی کے سامنے نہیں تین بہنے تین بہنیں دیوی اور دو بیٹیوں کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب کو دھکے دیا گیا اور ابھی ان کی بیٹی نے میڈیا سے گفتگو کیا اور کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد انہیں ریمانٹ کے لیے نہ ہی پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اس سب سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اغواہ کر لیا گیا ہے ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنے آئے ہیں درخواست دینے آئے ہیں کہ شاہ صاحب عام انتخابات میں امید بار ہے اور تحریک انصاف کے باعث چیئرمن بھی ایسا ماحول فری اینڈ فیر انتخابات کی نفی کر رہا ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو مہربانو قریشی صاحب نے کی ان کی گفتگو بھی سنے کیونکہ پوری قون سنے کے کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے الیکشن کمیشن آفاکستان کو درخواست کی ہے جی بلکل ہم الیکشن کمیشن اس سلسلے میں آئے ہیں کہ آج جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو ارسٹ کیا گیا ہے جس کو اب کیونکہ نہ ان کو ریمانٹ کے لیے پیش کیا گیا ہے نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں انہوں نے لے کے گئے ہیں تو اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اب ہاں کیا گیا ہے کیونکہ اب ارسٹ تو افیشلی ڈالی نہیں گئی نہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں تو ہم ایسی بی کو یہی بتانے آئے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو کہ ایک کیانڈیڈیٹ بھی ہیں اور وائس چیئرمن بھی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ان کو جس طریقے سے ڈیالا کے باہر سے دھکے دے کر تضلیل کر کر حسید کے لے کے گئے ہیں وہ ایک فری اینڈ فیر الیکشنز کی انوائیمنٹ کی نفی کرتا ہے ہم یہاں پہ ان کے پاس یہی درخواست لے کے آئے ہیں کہ ایک تو اس پہ ایکشن لیں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ جو انوائیمنٹ ہے ایک شفاف منصفانہ آپ نے یہ گفتگو جو ہے مہربانو قریشی صاحبہ کی سنی اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ کس طرف کو جا رہا ہے ملک اور اس ملک کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کی فریسٹریشن ایک شخص کی انا کے لیے ایک شخص کو وزیراعظم کی کرسی پر بس بٹھانا ہی بٹھانا ہے اس کے لیے آپ نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور آج جو بزرگ سیاستدان کے ساتھ ہوا مطلب کچھ تو خدا کا خوف کر لیں ابنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاک سن اللہ نکمان پاک سن